چہرے لاہور میں سیوریش اور ووٹر سپلائی کا خستہ حال انفرسٹرکچر فزیرعالہ مریم نواز نے سیوریش اور ووٹر سپلائی سسٹم کی بہتری کے لیے منصوری دے دی واسا نے سولہ عرب اسی کروڑ سے زائد کے فرض کی سمڑی ارسال کر دی واسا نے سمپلی میٹری گرانٹ کے ذریعے فرنچاری کرنے کے استعداق کر دی مزید جانتے ہیں زین العابدین سے جی زین چہرے لاہور کے زیر زمین بچھایا گیا جو ووٹر سپلائی اور سیوریش کا انفرسٹرکچر ہے وہ اب خستہ حال ہو چکا ہے اور اس خستہ حالی کی وجہ سے جہاں آئے دن شہر میں مختلف مقامات پر شکاہ پڑھنے کے واقعہ درونما ہو رہے ہیں وہیں پر لاہور میں جو سیوریش کے مسائل ہیں وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اس سلسلے میں دو اپرل کو وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر سدارت اہم اجلاس ہوا جس میں واسا کی طرف سے لاہور کا جو سیوریش سسٹم ہے اس کی خستہ حالی کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے وہ پیش کی گئی جس پر وزیرالہ پنجاب کی طرف سے لاہور میں سیوریش ووٹر سپلائی کا انفرسٹرکٹر تبدیل کرنے اور نئی مشینری خریدے کی جو اجازت ہے وہ دے دی گئی ہے جس کے بعد واسا کی طرف سے جو سمری ہے وہ بھی وزیرالہ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے اور اس مشینری میں لاہور کے سیوریش انفرسٹرکٹر کو بہتر بنانے کے لیے سولہ ارب اسی کروڑ چوہتر لاکھ روپے کے فنڈز کی استعدا کی گئی ہے واسا کی استعدادکار میں اضافے کے لیے جو نئی مشینری خریدنے کا پلان ہے اس کے لیے چار ارب ستاون کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے فنڈز جاری کرنے کی استعدا کی گئی ہے بارچی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے زیر زمین ووٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے ایک ارب اکتر کروڑ چالیس لاکھ روپے کے فنڈز کی استعدا کی گئی ہے جو سمری وزیرالہ پنجاب کو ارسال کی گئی اس میں اس عمر کی بھی استعدا کی گئی ہے کہ روہ مالی سال کی ہی سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے یہ جو فنڈز ہیں ان کا اجراء کر دیا جائے تاکہ جو آئندہ تین سے چار ماہ میں مونٹسون کی بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں ان بارشوں سے قبل مشینری کو خرید لیا جائے اور بارشوں کے موسم میں جو بارشی پانی کا نکاس ہے اس کو جلد اور بروقت ممکن بنایا جا سکے شکریہ